ہو جائیں گے کہ ایسی وائٹننگ ایمرجنسی آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس میں میں آدھا چمچ ملاؤں گی گلیسٹرین بہت کام انگریڈینٹس ہے بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ آپ کو میڈیکل سٹور پہ مل جائے گی دو چیزیں ہو گئی اس ماسک کو وائٹ ماسک آپ لوگ بہت زیادہ پرسان کریں گی کیونکہ یہ اتنا ہی وائٹ ہمیں ریزارٹ دے گا اب ہمارے پاس ہے ہائیڈروجن پارکسائیڈ ہائیڈروجن پارکسائیڈ آپ لوگ اچھے سے دکھا دیتا ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور پہ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی آپ لوگوں نے اچھے سے پائل دیا ہوگا تاکہ آپ لوگ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ رہے کیا چیز آئیت کی کیا نہیں اب اس میں ایک چمچ پر ملاؤں گی ہائیڈروجن کا کیونکہ میں ہاتھوں پہ اپلائی کر رہی ہوں اور ٹینشن اس لئے نہیں کیونکہ میں آپ کو اس کا ڈیمو کر کے دکھاؤں گی اور اگر آپ اپنے چہرے پر اپلائی کر رہی ہیں تو آپ ٹی سپون کا چوتھا حصہ شامل کریں گی اس سے بھی آپ کو ایسا ہی ریزلٹ ملے گا جیسا میں بھی آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ ہاتھوں پہ اپلائی کرنے کے لیے صورتحال کچھ اور ہے چہرے کی سکن سنسٹیب ہوتی ہے لیکن ایک چوتھائی حصہ آپ اس میں بھی ملا سکتی ہیں ان دونوں چیزوں کو تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا اس طرح سا ہے کہ اس کو پیسٹ کی شکل میں لانا مشکل ہے اپلائی کرنا مشکل ہے اب اس میں تھوڑا سا ملائیں گے ناریل کا تیل صرف چاند کترے اس طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طرح سے مکس کر لینا کے بعد کیا ہوگا کہ ہم نے اس سے اپلائی کرنا ہے صرف ہائیڈروجن کی پابندی ہے اگر چہرے پر اپلائی کر رہی ہیں تو آپ ایک ٹی سپون کا چوتھائی حصہ لیں گی یہ دیکھیں دیمو اس لیے کر کے دکھا رہی ہیں کہ اپلائی کرنا مشکل ہے کہ آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا اچھے سے پیسٹ کی طرح اپلائی نہیں کریں گے ہوگا تو اب اس کو پیسٹ کی شکل میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے کوئی گیس کرے گا جی ہم اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کریں گے آتا ٹی سپون اور ہم اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے مکس کر لینے کے بعد کہ دیکھیں ہمارا پیسٹ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے فائنلی اس سے اپنے چہرے پر اپلائی کر لینا ہے چہرے پر اپلائی کرنے کے لیے ایک چوتھائی ہائیٹروجن پار اکسائیڈ تی سپون ایک چائے والے چمچ کر چوتھا حصہ اس سے بھی آپ کو اتنی ہی وائٹننگ ملے گی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہاتھوں کی سکن تو ہی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے ہم اس پر زیادہ ملا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے تو اچھا یہ ہم اس سے اپنے ہاتھ کے اوپر اپلائی کریں گے اپنے چہرے پر اپلائی کرنا دیکھیں گے اپلائی کرنا کتنا آسان ہو گیا فائنلی میں نے اپنے ہائن پر اس سے اپلائی کر لیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کو کتنے دیر کے لیے چھوڑوں گی تیس منٹ کے لیے اگر آپ نے چہرے پر اپلائی کرنا ہے تو آپ اس سے بیس منٹ دیں گی only twenty minutes ٹھیک ہو گیا جی 20 منٹ کے بعد اب کیا ہوگا کہ یہ dry ہوگا یہ نہیں ہوگا ہم نے اس کو wash کر دینا ہے wash کرنے سے پہلے بھی ایک step ہے جیسا کہ یہ دیکھیں تیس منٹ کے بعد یہ بلکل dry ہو چکا ہے اور یہ کافی ٹھیک میں نے اپلائی کیا تھا یہ oil ہاتھ کے اوپر آیا ہوگا ہے تو یہ ضروری ہے اس سے کیونکہ جتنی سردی پڑھ رہے گے اس سے آپ کے ہاتھ dry نہیں ہوں گے اور ناگل کے تیل سے بہت زیادہ وائٹننگ آتی ہے اچھا جی اب جو آپ کے پاس کچھا دودھ ہے اسے آپ نے اپنے چہرے پر یا اپنے ہاتھ اس دودھ سے تھوڑے وائٹ کرنے گلے کرنے اور slowly slowly یعنی آہستہ آہستہ گلائی میں اپنے چہرے پر مساج کرنے اس لئے میں آپ کو کر کے دکھا رہیم بلکل اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے کرنے کے بعد finally ہم اس کو wash کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کے ریزرٹ آپ کو یہی نظر آ چکا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنہ سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کریں